شازیب خان زادہ کا خاور مانکہ کے انٹرویو پر منصور علی خان کا کیا کہنا تھا ناسن آپ یہ ویڈیو ملائزہ فرمائیں انگلیش the shit has hit the fan مطبع آج یہ جو ہو چکا ہے اس انٹرویو کے اندر جو discussions ہو چکی ہیں اور بشرا بیوی کو لے کے ایک خاتون کو لے کے جس قسم کی debate اور discussion ہو چکی ہے the shit has actually hit the fan now کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ جب وقت کا پئیہ بدلے گا تو کیا اسی طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ دیگر سیاستدانوں کی پہلی بیویوں سے یا دوسری بیویوں سے ان سے بھی ہوں گے کیا وہ بھی یہ بات کریں گے اسی طرح سلسلہ چلے گا کیونکہ اب تو ایک president set ہو گیا ہے اب تو عمران خان کو لے کے اس کے رشتوں کو لے کے اگر اتنا کھنگال دیا گیا ہے تو پھر یہ تو پھر سلسلہ چلے گا پھر تو یہ اوروں گا بھی چلیں گے کیونکہ آنے والے سالوں کے اندر پھر چلیں گے لیکن شادیف خان زالہ کو میری نظر میں انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری راہ ہے بڑی بلو دی بلٹ قسم کی discussion اس انٹرویو کے اندر ہوئی اور یہ انٹرویو جو ہے وہ جس principles کے تحت conduct کیا گیا میرا نہیں خیال یہ انٹرویو جو ہے conduct ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں کم از کم ہونا چاہیے تھا سوال جو ہونے چاہیے تھا اگر ہو کرنے بھی تھے تو کم از کم یہ سوال ہونے چاہیے تھے کیا آپ کے اوپر کوئی تشددت نہیں ہوا اتنی دیر جب آپ قید رہے تو وہاں پہ کون کون ملا آپ سے آ کے کس نے آپ سے کیا کیا باتیں کی کم از کب یہ باتیں تو بہتا لگتی نا تو خیر وہ تو میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر انکر کا اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس طرح انٹرویو کس طرح conduct کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے شروع میں آپ کو ایک بابت ہے کل ہی مخالفین نے خاور مانکہ کی مدد سے جیو کے ساتھ مل کر عمران خان پر کیچڑ اٹھالنا چاہا پر اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے ساتھی اللہ نے عمران خان کے لیے عدالتی کاروائیوں میں آسانی پیدا کر دی اوریا مقبول جان کا کہنا تھا کہ جب کبھی دنیا بھر کے میڈیا کے گھٹیا اور انسانی شرافت سے گرے ہوئے پروگراموں کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو شہزیب خانزادہ کا خاور مانکہ سے انٹرویو والا پروگرام سر فرست ہوگا کیا اس ملک کی صحافت اس قدر گر جائے گی کیا چند لاکھ کی تنخواہ کسی سے ایسا گھٹیا کام بھی کروا سکتی ہے جبکہ اکرار حسن کا کہنا تھا کہ خاور مانکہ صاحب وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے مو پر مار لینا چاہیے اور آپ سب سے درخواست کے طلاق اور شادی بہت ذاتی معاملات ہیں سیاسی اختلاف میں آپ ذاتیات پر تب کرتے ہیں جب دلیل ختم ہو جائے برحال عمران خان کو اس بونڈے انٹرویو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ناظرین شازیب خانزادہ کے ذریعے خاور مانکہ کا جو غلیز قسم کا انٹرویو کروایا گیا اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا لوگوں نے آدھے گھنٹے میں ہی اس انٹرویو کے بخیرے ادھیڑ کر رکھ دیئے موسیقی موسیقی